اس کے خانت موجود ہیں اس کے علاقوں سے وہ ورکر جائے ہوئے تھے بیہ صاحب قوم سے قداب مہنگائی پر اضافے کی خبر دیتے ہیں وزیر آزم اور عوام جو ہے اس پر ایک جس طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں روز بروز تو کیا کہنا چاہیں گے عوام کے حوالے سے اس خصوصاً مہنگائی کو لے کر میرا خیال ہے کہ حد ہو گئی ہے حق سے بھی معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے اور پھر دیکھیں کہ رات کے اندھیرے میں یہ ڈاکے مانے جو پیٹرول اور تیل کی قیمتیں جو بڑھائی ہیں وہ رات کے اندھیرے میں بڑھائی ہیں اب بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے بڑھتے ہیں یہ عوام کی جیمو پہ بہت بڑا ڈاکہ ہی ہے جو انہوں نے رات کو مارا ہے تو تو انتہائی صورتحاد ہے وہ تشویشناک ہو گئی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بادستان جینا وہ تباہی کے دہانے کھڑا ہے اب تو اللہ رحم کرے گڑے میں گر چکا ہے بادستان تو اب یہ تبدیلی کے نام پہ بہت لے کر ہی آیا وہ تو ان کو کہاں ملا تھا وہ تو ان کو حکومت دلائی گئی ہے اور اس کے لئے آٹیس بند کرنا پڑا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں کیا تبدیلی شی کا نام تھا تو آج ریس لگی ہوئی ہے چینی کی اور پڑھ جاتا ہے ایک سو چاریس روپے پر پٹرول ہے اور ایک سو چاریس پنٹانیس یا ایک سو بچاس روپے کی چینی تو مجھے سمجھ میں آتی کہ لوگ جو ہیں وہ کس سے پوچھے ہیں کس کے پاس جائیں یہ پوچھنے کے لیے کہ بھئی ہمارے اوپر یہ اتنا بڑا پٹرول کا بم کیوں گرائے گیا ہے یہ بجلی کا بم کیوں اتنا گرائے گیا ہے اتنی مہن کے لوگوں کے سو پیسے ہی نہیں ہیں آج بجلی کا بل ادا کرنے کیلئے لوگ بچوں کے فیس نہیں دے سکتے تو بجلی کا اتنا بڑا بل کس سے پی کریں گے مجھے اتنا کوئی بتائے سمجھائے کوئی مجھے اور دندم اتنی مہنگی آٹا اتنا ہے مجھے جو بنیادی ضرورت ہے اور پھر کوئی دھی کی بات ہو کہ دھی طرح مہنگا ہو گیا ہے کہ وہ بھی لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ آج کل کس طرح سے اپنے دو وقت کی روحی اپنے مال بچوں کو کھلا رہے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا درد ہوا سمجھ کر بہت کہ مجھے ایک بڑے آدمی ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ آج کل میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں بچوں کو کھانا کھلا سکوں رات کی روٹی جو ہوتی ہے جو بچی ہوتی روٹی میں اس کو صبح کے وقت گرم پانی میں گھول کر اور نمک ڈال کر میں اپنے بچوں کو کھلا کر مجھے صاحب خان صاحب کہتے ہیں ایک پچھلی حکومتوں کے خسارے اور کرزوں کی وجہ سے یہ سوڑت آلیا ہے اس پر آپ کیا کھلیں میں یہ جو ہے میں انہوں نے کہا کہ میں یہ گھول کے پلا دوں لوگوں کے پاس آج دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہے لوگ مر رہے ہیں دمہاریوں سے لیکن کسی کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے کہ وہ دوائی خرید سکیں یعنی روز آپ ویڈیو سے دیکھتے ہیں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا ہے جس میں اس نے کہا جو مجھے بہت زیادہ یہ ڈائیویٹیز ہے خاتون تھی آج کل تو ڈائیویٹیز کا جو نا وہ دوائی نہیں خرید سکے خریدنے کے لیے پہلے ہیں چند سینکڑوں روپے کی دوائی آتی ہے چند سینکڑوں کی جو ان کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ غریب کہاں جائیں کدھر جائیں کہ کس کا دروازہ کھٹائیں اور کس سے جا کے فریاد کریں ابھی ہمارے ساتھ تو تم نے ظلم کرنا تھا تم نے کیا تم نے ہمارے ساتھ انتقام لینا تھا تم نے لیا ہم تو پتھر کے انسان ہیں ہم نے تو یہ سکھ دکھ سہل لیا لیکن یہ غریب کدھر جائیں گے یہ کس پو جا کے اپنی فریاد پیش کریں لیکن میں آج پاکستان کے عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں یا اسی طرح سے سسکیاں دے لے کے ختم ہو جائیں گے یا پھر اٹھیں گے ان ظلم و ستم کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوکے ان کا مقابلہ کریں یہی راستہ ہے بچنے کا اور یہی راستہ ہے ملکو بچانے کا اور پاکستان کو بچانے کا میں اپنا سوائش ساؤں کے عوام تحیہ کریں آج پیڈی ایم بھی موجود ہے انشاءاللہ شہواش شریف صاحب شانہ بچانہ نکلیں گے اور آج مریم بھی اٹھ کے شانہ بچانہ نکلیں گے آئیں اور پھر اپنے مستقبل کو بچا لیں اپنے بال بچوں کے مستقبل کو بچا لیں آپ کو بچوں کو روٹی نہیں ملتی کپڑے نہیں ملتے سکول نہیں جا سکتے آہ کھانا نہیں کھا سکتے تو پھر اٹھو پھر پھر کیا اس طرح سے اپنا جو ہے نا وہ ہم آہ کب تک جو ہے نا وہ خاموش خاموشی کے ساتھ جو ہے نا وہ جسو کچھ سہتے رہیں گے مینہ صاحب کرپشن کے الزامات ہیں حکومت پر اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں لاحلی زیادہ ہے جو اور اس پہ کہا گئیں گے جو اس موجودہ حکومت میں جن پر الزامات ہیں وہ پھر بھی قابلہ میں بیٹھے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب دوسروں کو الزامات دیتے ہیں بلے خیال ہے کہ کوئی شخص سب سے بڑا جو کرپٹ ہوتا ہے نا جی یہ اس کی نشانی ہے اس کو اپنے زیادہ